بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حالیں آپ کے میں امید کرتیم آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے لوگو میکنگ کورس ہمارا جاری ہے آج ہم اپنی کلاس نمبر 5 پر ہیں آج ہم قرآن اکیڈمی کا لوگو بنانا سکھیں گے یا اگر آپ کا کوئی چینل ہے جیسے ووٹس ایپ کا چینل ہے آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے یہ ایک اسلامی لوگو ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ اس حوالے سے اپنا لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے پکسل لیب پر جی تو یہاں پر ہم نے پہلے سے کچھ پی اینجیز لے کر رکھی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں جی یہاں پر یہ ایک روپس میں روپے یہ میں دھونڈ رہی تھی پنٹرس پر تو مجھے اس طریقے سے یہ دکھائی دیا ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہی والا رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی ٹولرنس کو کر دیا ہے فل اور اب ہم اس کا کلر جو ہے نہ رکھ لیں گے جناب اس کا کلر ہم کوئی سا بھی رکھ لیتے ہیں اورنج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ اپنے حساب سے آپ نے اس کو ڈیزائن کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب کی دفعہ ہم نے کیا کرنا ہے شیفز کے آپشن پر جا کے یہ شیف لے لینی ہے اور اس کا سٹروک جو ہے وہ بڑھا دینا ہے اور اس کی اپیسٹی جو ہے وہ ہم نے بلکل زیرو کر دینا ہے زیرو کرنے کے بعد یہ سرکل ہم نے بلکل چھوٹا سا کر لیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا ہم نے کلر چینج کر لینا ہے اس کا کلر ہاں کونسا رکھیں گے رڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر بلک کے ساتھ صحیح لگتا ہے لیکن ابھی میں کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے لوگوز آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس وجہ سے میں ڈیفرنٹ کلر بھی کر رہی ہوں باقی آپ کو جو کلر اچھا لگتا ہے آپ اپنے مطابق جو ہیں وہ اس طریقے سے کلرز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے ہم نے ان سب کو کیا کرنا ہے ریلیٹیف پوزیشن کی مدد سے سینٹر میں کرتے جانا ہے تاکہ یہ خود با خود جو ہیں وہ اپنے صحیح طریقے سے آ جائیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے کر دینا ہے ان تینوں کو لوک تاکہ یہ ہم اتان نہ کر سکے ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی ہم ریلیٹیف پوزیشن کی مدد سے سینٹر میں لے آتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کوئی سب یہ آپ نام لکھ لیں ٹھیک ہے میں اکرا ہی لکھ لیتی ہوں اکرا قرآن اکیڈمی ٹھیک ہے یا اکرا چینل جو بھی آپ کا جس حوالے سے بھی ہے آپ نے اسی حوالے سے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کا سائز بھی ایک تو چھوٹا کر دیں اور اس کا فانٹ جو ہے وہ ہم نے چینج کر لینا ہے جو بھی آپ فانٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں یہاں سے میں دیکھتی ہوں کہ کون سا فانٹ میں رکھوں سیمپل سا ہی فانٹ رکھ لیں گے ہم جمیل نوری نستہ لیکھی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی سپیسنگ جو ہے ورڈز کی سپیسنگ ہم نے کم کر دی اور یہاں پر ہم نے فانٹ کا کلر جو ہے وہ ہم نے اورنج رکھ لیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو میں سٹوک دینا چاہتی ہوں میں دیکھتی ہوں کیسا لگتا ہے سٹوک سٹوک کی ورد ہم کم کرتے ہیں اور سٹوک کا کلر جو ہے ہم یہ ریڈ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کو بینٹ کرتی ہوں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ہم فانٹ چینج کرتے ہیں اچھا یہ سپیسنگ کی وجہ سے ہمارا یہ آرہا تھا ٹھیک ہے یہ قرآن اور اکیڈمی اس کا علی فیت جیسا ہی ہو گیا تھا ساتھ ہی اس کے ٹھیک ہے تو میں نے اب اس کی سپیسنگ کم کر دیا ہے اب میں اس کو بینٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بس آپ نے اس کے اوپر اس کو سیٹ کرنا ہے جیسے بھی آئے گا سیٹ ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہو گیا اور اب اسی کی ہم نے کوپی لے لینی ہے اور یہاں پہ ہم نکھیں گے آن لائن اکیڈمی کچھ بھی آپ جو بھی آپ کا سلوگن ہے یا آہ جو بھی ہے نا اب سیم وہی پروسس ہے کرو کے آپشن سے ہم نے اس طرف کو اس کو بینٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بس تھوڑا سا آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہم یہاں سے اب تھوڑا سا اور بینٹ کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا اب یہاں پر آپ چاہیں تو سٹارز لگا لیں چاہیں آپ کی مرسی ہے نا لگائیں ٹھیک ہے نا ٹوٹل آپ پر ہے یہ اس طریقے سے اور شیفز میں سٹارز یا کچھ اور لگا لیں سٹارز ہی اچھے لگتے ہیں ریڈ کلر کا سٹار ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں اسی کی ہم کپی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سٹارز ہی ہوتے ہیں موسٹلی ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو کرنا ہے اور سٹار جو ہے وہ پوزیشن کے مدد سے اس کو اوپر لے آنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پر جب آپ آئیں گے تو یہ جو ہے نا اس اوپشن پر آپ نے آنا ہے اور یہ ان سب کو آپ نے چیک لگا دینا ہے چیک لگانے کے بعد پھر سے آپ نے اسی سینٹر کے اوپشن پر آنا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو مرچ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کو ایک بنانا چاہتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایک بن گیا ہے ٹھیک ہے پھر سے چیک لگا دیں گے اور ہم باہر آ جائیں گے اب آپ دیکھیں یہ سارا ایک ہے اب آپ اس کو چھوٹا بڑا جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سیو کیسے کرنا ہے آپ نے ایزا ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ آپ اس کو سیو کر لیجئے گا اور یہاں سے چاہ کے سیو ایز ایمیج کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیجئے